فرینڈز فول میت لائف یوٹیوب چینل کے آپ کا سواگت ہے اپنا چکرورتی بیاز کا جو ٹوپک تھا وہ کلیر ہو گیا تھا تو اب لاسٹ میں کیا کریں گے اپن اس سادرن بیاز اور چکرورتی بیاز وہ دونوں ٹوپک اپنے پہلے کلیر کیے اس کے بعد اب ان دونوں ٹوپک کے اپنے ٹوپک کے اپنے کیوسن مکش میں حل کریں گے یعنی کی ایک عبیاس پرسن پتر حل کریں گے تو دیکھو آپ اچھی طریق سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی موبائل سکرین پر یہ پیپر دیا ہوا ہے تو اس کو آپ ٹھیک سے اسٹیڈی کیجئے اور اس کو حل کیجئے اور ان کے آنسر آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے آپ کتنے کیوسن اس میں حل کر پاتے ہیں اور کتنے نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ اس کو حل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائے کہ یہی پرسن پتر آپ کو حل کرانے کی ضرورت ہے یا نہیں جیدی حل کرانے کی ضرورت ہے تو اس پر میں نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے آپ کو کیوسن دکھائی دے رہے ہوں گے یہ اپنے آپسن ہے اس میں دیکھو اچھی طریقے سے کیوسن نمبر چار ہے پہلے چار تک ہیں اس کے بعد میں دیکھو یہاں سے اپنے کیوسن پانچ اسٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیوسن پانچ اسٹارٹ ہو رہا ہے دیکھو چھے میں تھوڑا سا مشٹے کو بتا دیتا ہوں کہ سادارن بیاج کی کس در سے کسی دھن پر دس ورس کا سادارن بیاج یہاں پہ بیاج لکھا ہوا نہیں تھا تو میں نے ریڈ پین سے اس کو لکھا ہوا یہ کیا لکھا ہوا سادارن بیاج دیکھو اس دھن کا دو بٹا پانچ بھاگ ہوگا ٹھیک ہے یہ پوچھ رہا ہے یعنی کی کس در سے اس میں در اپنے کو گیاد کرنی ہے شیکنڈ کیوسن کوئی راسی پانچ پرسنٹ واسک در سے چھے ورس میں چھبی سور کی ہو جاتی ہے تو وہی راسی کیا ہوگی ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس میں آٹھ نمبر کیوسن ہے اس کے بھی دیکھو آپ کو اپسن دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو ابھی میں دکھاتے ہیں یہ اس میں چار اپسن دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اس پرکار سے اپنے کیوسن ہے تو دیکھو اب پھر اس میں آٹھ کیوسن ہوگے اب جاغو نیکسٹ ہے اس میں کیوسن نمبر نو اس پرکار سے دیا ہوئا ہے کہ پانچ آنو سو بیس روپے گراسی کا دس پرتیسیت در سے ایک ورس کا چکر رتی بیاج اور سادرن بیاج میں انتر بتانا ہے اور پھر نیکسٹ اس میں دیا ہوئا ہے کہ پندر پشنٹ کی در سے دو ورس کے لیے کوئی راسی دار دی جاتی ہے سرال بیاج اور سادرن بیاج کا انتر دیا ہوئا ہے تو وہاں راسی اپنے کو گیاد کرنی ہے اسی پرکار سے گیارہ نمر کیوسن میں کیا کرنا ہے اپنے کو گیارہ نمر کا جو کیوسن ہے اس میں اپنے کو کرنا ہے کہ پانچ ورس کے بعد دے چھتیسو روپے گر رین ہے جس کو پانچ سمان کسٹوں میں چکانا ہے تو سادرن بیاج کی در دس پرشنٹ دی ہوئی ہے تو پرتی کسٹ کا مان گیاہد کرنی ہے یعنی کہ سادرن بیاج کی حساب سے کوئی دھن راسی دی ہوئی تھی اور اس سے پانچ سامان قسطوں میں لوٹانا تھا اور بیاج کی درد اس میں دس پرسنٹ دی ہوئی ہے اسی پر کار دیکھو قسط والا کیوں سنی نیکسٹ ہے اس میں چکرورتی بیاج کا بارہ نمبر کیوں سنی اس میں تیرہ جار تین سو ساٹھ اپے کی دھن راسی آٹھ سے تین بٹا چار پرسنٹ واپسک چکرورتی بیاج کی درد سے رین لیا گیا تتھ واپسی بھگتان دو سامان قسطوں دوارہ کیا گیا تو پرتے قسط کی راسی کیا ہوگی یعنی کہ چکرورتی بیاج کی دوارہ قسطوں دو سامان قسطوں میں بھگتان کرنا ہے تو اس میں بھی اپنے کو کیا گیاد کرنا ہے پرتے قسط کی راسی گیاد کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اپنا آج کا اس سادرن بیاج اور چکرورتی بیاج کا موڈل پیپر تھا جس کو آپ اچھے سے حل کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں جو بھی کیسٹن آپ کو سمسے ہیں پروگل ہیں میں وہ کمنٹ بکس میں آپ میں رو بتائیں یا آپ کے کمنٹ بکس کے آدار پہ ہی میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے دنیا بات